یہ وہ میڈیسن ہے جو آپ کے برڈ کو بیماریوں سے بچا سکتی ہے جو کہ بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں یہ میڈیسن میں بتاؤں گا طریقہ بھی بتاؤں گا مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا آپ کی مرگیوں کے اندر موٹیلٹی روک سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو آج کی ویڈیو دیکھ کے مزہ آئے گا آپ کے چوزے مرگیاں مو کھول کے سانس لے رہے ہیں آنکھیں چبک جاتی ہیں تو میڈیسن میں بتاؤں گا انشاءاللہ بخار ہو جانا شدید بخار ہو جانا مرگیوں میں اور مرگیوں سے چلا نہ جانا اور گرمی کا شدید لگنا آنکھوں میں پانی آنا آنکھوں میں سودش ہو جانا اور مو کے اندر سودش ہو جانا انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل گائیڈ کیا جائے گا ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کا فائدہ ہو سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں میاں زفر آپ دیکھ رہے ہیں میاں فارمن یوٹیوب چینل آج آپ کی خدمت میں پھر ایک بار حاضر ہیں جی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت ہی مفید ہے آپ لوگوں کے لیے جو فارمر حضرات ہیں پرانے ہیں یا نئے ہیں جو بھی ہیں ان کے لیے بڑی زبرت ویڈیو ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا آج کل جو موسمی حالات سے ہم گزر رہے ہیں جو موسم کے حوالے سے آج کل جو بی باری ہیں جو ہے نا وہ ہمارے ورڈ کے اندر چھوٹے چوزے کے اندر بڑی مرگیوں کے اندر آ رہی ہیں تو اس کے حوالے سے میں آپ کے لیے کچھ میڈیسن لے کے آئے ہوں اور طریقہ کار بھی انشاءاللہ مکمل بتاؤں گا آپ کو کہ کیسے اس کو یوز کرنا ہے اور کون کون سی میڈیسن جو ہے نا وہ آپ نے کس طریقے سے یوز کرنی ہے اور کس وقت یوز کرنی ہے اور کتنے دن کے لیے کرنی ہے اور آپ نے یہ اس کی مقدار کتنی رکھنی ہے ٹھیک ہے اور چھوٹے بڑے کو کت مقدار میں جو ہے نا وہ آپ نے ڈالنی ہے یہ سارا مکمل میں بتاؤں گا نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے جو کہ اس میں نئے بھی ہیں اور پرانے بھی ہیں دیکھیں کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں ایکسپیرنس آپ کا جتنا مرضی ہے پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم میں کمی رہ جاتی ہو سکتا مجھ میں بھی کوئی نہ کوئی مطلب نہ کمی بھی باقی ہو جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں ان میں بھی کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہیں مکمل جو ہے نالوج ان کے پاس بھی نہیں ہوتا لیکن جس کا ایک پریکٹیکل ہوتا ہے پریکٹیکل جو ہونا وہ بہت ضروری ہے اگر پریکٹیکل کے ساتھ آپ کوئی میڈیسن یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کے برڈ کو بینفیٹ دیتی ہے اور آج جو میں میڈیسن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کے سامنے تو یہ میں نے ماشاءاللہ ایک وار نہیں دو چار دفعہ ان کا پریکٹیکل کر چکا ہوں اس مو موسم کے حوالے سے جو کہ آج کل چل رہا ہے کبھی آپ ہو جاتا ہے کبھی ڈون ہو جاتا ہے کبھی گرمی کبھی نارمل ہو جاتا ہے موسم تو ظاہر ہے جب موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے تو آپ دون ہوتا ہے بارش کی وجہ سے اندھیوں تیز ہواوں کی وجہ سے موسم نے تقدیلی آتی ہے تو ان تقدیلیوں کی وجہ سے جو نا ہمارے برڈ میں بھی پرابلم آتی ہے بخار ہو جانا نزلہ زکام ہو جانا ان کو گلے کی کھرکر مو کھول کے سانس لینا ٹھیک ہے آنکھوں کے جو ہے نا آنکھوں میں پانی آنا آنکھوں کا چپک جانا ٹھیک ہے اس کے حوالے سے میں مکمل آپ کو گائیڈ کروں گا ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے لیکن آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ بہت مفیز ثابت ہوگی انشاءاللہ آپ کے لیے اچھے تو میں آپ کے سامنے یہ جی یہ میڈیسن آپ کو میں دکھا دیتا ہوں رکھی ہوئی ہے میں نے یہ تین میڈیسن ہے اس کو تھوڑا سائیڈ پر کر دیتے ہیں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جی ان میڈیسن کے حوالے سے ٹھیک ہے یہ میں ک سکرین شوٹ لے کے میڈیسن لے سکیں اور یہ عام انسانوں والے میڈیکل سٹور سے نہیں ملیں گی آپ کو جانوروں والے پرندوں والے جہاں سے آپ کو ملتی ہیں وہاں سے جو نا اینمل سٹور سے آپ کو یہ میڈیسن میں اثر ہوں گی اس کو بولتا ہے یہ فینرا سے میں یہ ایک انجیکشن ہے ٹھیک ہے میں آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے انجیکشن ہے یہ لگانا نہیں آپ نے پانی کے اندر پلا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ انجیکشن ہے اور یہ جو نا وہ ٹیلو فرسن پوڈر ہے پوڈر کی ش شکل میں جو نا وہ ڈبا آپ اپنے برڈ کے اس آپ سے چھوٹا بڑھا لے سکے یہ میں نے بڑھا لیا یہ بھی والا بھی اور یہ بھی میں نے بڑھا لیا اور یہ ایک انجیکشن ہے یہ لگانے والا بھی اور پلانے والا بھی ہے یہ بھی میں نے بڑھا لیا کیونکہ میرے پاس زیادہ مقدار میں ہیں تو مجھے اکثر ضرور پڑھتی رہتی ہے موسم کی وجہ سے جب موسم اوپر نیچے ہوتا ہے تو میں ان کو مطلب نہ یہ ڈالتا رہتا ہوں اچھا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے برڈ جو نا وہ بیمار ہی ہوں تو پھر ہی آپ نے یہ میڈیسن ڈالنی ہے آپ کو خدشہ ہو کہ موسم نے جو نا وہ کروٹ لی ہے ٹھیک ہے موسم تھوڑا تبدیل ہوا ہے تو آپ کے برڈ جو نا وہ پہلے ایسے تھے اور ہلکے سے ایسے ہو گئے ہیں تو آپ نے یہ چیزیں یوز کروا دینی ہیں دونوں اچھا اس کا کیا کہ محال ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جی یہ جلد اور سانس کی الرجی کے لیے جیسے کہ موں کھول کے سانس لینا برڈ کا ایسے ایسے مطلب نہ وہ موں کھول کے سانس لیتے ہیں موں کھول کے سانس لینے کی وجہ سے یہ اگر آپ ڈالیں گے یہ ہم نے ایک سرنج دس سی سی کی سرنجی لینی ہے بڑی والی ایک بھر لینی ہے یہ کھول اس کے اندر اور آپ نے ایک لیٹر پانی جو اپنے برڈ کے آگے رکھنا ہے مرگی ہیں یا چوزیں ہیں ایک لیٹر پانی میں آپ نے یہ دس سی سی کی دس ایمل یہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے مکس کر دینا ساتھ میں یہ ٹیلر فرسنٹ اوڈر ہے یہ ہوتا ہے بخار کے لیے مطلب بخار فیور ہو جانا برڈ تاپ رہا ٹھیک ہے سردی کی وجہ سے تاپ رہا یا اس کو گرمی لگی ہے اس کی وجہ سے تاپ رہا ٹھیک ہے اور یہ ساتھ میں مطلب نہ نزلے کام کے لیے بھی بیسٹ ہوتا ہے گلے کی خرکر کے لیے مطلب اس کے اندر جو ہے نہ وہ کافی بیماریوں کے حوالے سے جو ہے نہ وہ مطلب نہ یہ لڑ سکتا ہے یہ کافی بیماریوں کے لیے جو ہے نہ وہ دیا گیا ہے آپ اس کو ویس بھی یوز کروا سکتے ہیں پندر دن بعد کروا دیں دو تین دن اچھا اب آپ کو میں بتا دوں یہ مقدار میں دو گرام دو گرام لینا جیسے کہ چائے کا ایک چھوٹا چمچ ہوتا ہے اکسرم وہ نمک میں یا مطلب نہ وہ نمک مرچ کے دبے میں استعمال کرتے ہیں چھوٹا چمچ وہ آپ نے آدھی لینی ہے یہ والی ٹھیک ہے اور ایک لیٹر پانی کے اندر آپ نے یہ ڈالنی ہے دس ایمل آپ نے یہ ڈالنا یہ دو چیزیں آپ نے جو ہے نہ وہ دینی ہے پانی کے اندر مکس کر کے اب آپ نے کرنا گیا اگر تو آپ کے بڑ بیمار ہے تو پھر تقریبا آپ نے پانچ سے سات دن یہ کورس کروانا ہے ایسے ہی دے لی سارا دن جو آپ نے ان کے آگے پانی رکھنا ہے وہ اس میڈیسن والا ہونا چاہیے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا دس ایمل یہ اور دو گرام یہ ٹھیک ہے وہ چھوٹا چمچ پلاسٹک والا آدھا ٹھیک ہے آدھا یہ آپ نے ڈالنا وہ دو گرام ہو جائے گا تھوڑا سا زیادہ اوپر نہیں جو ہو جائے کوئی ٹنشن والی بات نہیں ہے شدید تیز بخار ہو تو آپ یہ اس ط طریقے سے دے سکتے ہیں چار سے پانچ سے سات دن بیماری کی حالت میں اگر آپ کے برڈ ٹھیک ہیں ایکٹی میں کوئی پرابلم نہیں ہے صرف موسم چینج ہو رہا ہے تو وہ ہلکے پھل کے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دیلے ہو رہے ہیں یا وہ موشن جو آنا وہ تھوڑے زیب سے کر رہے ہیں یا آنکھیں بند کر رہے ہیں ہلکی ہلکی تو آپ نے یہ تین دن اسی طریقے سے اسی مقدار میں مقدار تھوڑی سی کم کر سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے تھوڑی سی لگا لیں کہ اگر میں نے یہ دس سی سی آپ کو بتایا تو آٹھ سی سی کر لیں ساتھ کر لیں یہ ڈیڑھ گرام کر لیں بلکہ دو گرام بھی ڈال دیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے بلکہ بیماری کی حالت میں یہ تین گرام ڈالیں تو زیادہ بینفیٹ ہوگا اچھا یہ تو ہو گیا جی آپ کے سانس کی لرجی فلو زکام اور گلے کی کھرکر گھرے میں ریشہ آنکھوں کا سوچ جانا یہ چیز ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو لیکن دونوں اکٹھی ڈالنی ہے آپ نے اچھا کام کریں گی اس کے ساتھ کیونکہ برڈ سے جو ہے نا وہ مزید سٹریس کی طرف جاتا ہے کھانا پینے بھی واضحات بند کر دیتا ہے لیکن ایک اور چیز کا کیا رکھنا ہے کہ اپنے برڈ کو نا بھوکا رکھے کریں صبح کے وقت ان کو دانا ڈالا کریں اور شام کو ڈالا کریں اور اتنا سا ڈالا کریں جتنے وہ کھا کے اپنے پورٹ جو نا وہ بھر لیں اور اس کے بعد اگر آپ کے وہ برطن کے اندر دانا پڑا ہوا ہے فیٹ ڈالی ہوئی ہے آپ نے وہ اٹھا لیں سارا دن ان کو آپ نے ڈالا نہیں ڈالنا وہ ب آگتے ہیں پھریں پانی بڑھا رہنے دیں ان کے آگے پانی جو ہے نا وہ چوبیس گھنٹہ ہی ان کے آگے ہونا چاہیے گرمی ہے گرمی میں سمجھ لیں کہ ایک گھنٹہ بھی آسا نہیں ہونا چاہیے جو آپ پانی اٹھا لیں آسا نہیں کرنا ٹھیک ہے تازہ فریش پانی رکھیں پانی گھنڈا ہوتا ہے تو اس کو صاف کر دیں وہ برطن جو ہے نا آپ دوسرا لے لیں جس کے اندر وہ پانی مطلب گھنڈا نہیں ہوتا تو اور گرتا نہیں ہے میڈیسن بھی آپ کی ضائع نہیں ہوگی تو اس اب آجاتی ہے یہ میڈیسن یہ جی اوکسی ٹیٹرہ سائیکلین ٹین پی وی پی یہ بہت ہی زبردست چیز ہے آپ کے کیج کے اندر اگر مٹیلٹی ہو رہی ہے تو اللہ کے حکم سے یہ مٹیلٹی یہ میڈیسن آپ یوز کرواتے ہیں تو مٹیلٹی رکھ جاتی ہے ٹھیک ہے پھر آستہ آستہ بڑھ جو ہے نا وہ آپ کے بہتری کی طرف آجاتے ہیں اچھا یہ کیا کام کرتا ہے جی میں کھول کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ انجیکشن ہے بہت کافی گڑا ہوتا ہے یہ ہم نے لگانا ہوتا ہے برڈ کو ایک مہینے والے چوزے کو ہم نہیں لگا سکتے اس کو آپ پانی کے اندر یوز کروا سکتے ہیں جیسے یہ والی میڈیسن ڈالیں ساتھ میں اس کو بھی ایڈ کر دینا ہے جب یہ تینوں آپ نے ایڈ کر دینا ہے چھوٹے چوزے کو اگر وہ مٹیلٹی ہو رہی ہے بہت زیادہ شدید بیمار ہے پھر آپ نے یہ والی میڈیسن یوز کروانی ہے چھوٹے چوزے کو ادروائز آپ دونوں یہ کروا دیں انشاءاللہ فاقہ ہوگا اور جو بڑے ہیں بخار ہیں آنکھوں کی پرابلم ہیں انتڑیوں میں انفیکشن ہے یہ انتڑیوں میں انفیکشن کے لیے بہت زبردست چیز ہے یہ دکھا دیتا ہوں میں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زبردست چیز ہے اگر آپ کے برڈ کی انتڑیوں میں انفیکشن ہے جیسے کہ وہ لوز موشن کر رہے ہیں جیسے کہ رانی خید جیسی جو علامات آ جاتی ہیں اس کے اندر اس کے لیے یہ بیسٹ ہے اور میں نے یہ ازمائی ہوئی ہے یہ ساری میڈیسن اور الحمدللہ کافی دنوں کے بعد میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ بھی یہ چیزیں شیئر کروں آپ لوگوں کو پتا ہوگا جو میرے پرانے سبسکرائبر ہیں ٹھیک ہے ان کو پتا ہے کہ میرے پاس ایک مسئلہ آیا تھا اور اس وقت میں نے یہ میڈیسن یوز کروائی تھی لیکن میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا مجھے دیر بعد سمجھ میں آئی لیکن جن کو جو مر گئے وہ مر گئے جو بطلب بچ گئے تھے ان میں سے بلکل حل کی مطلب نہ مٹیلٹی ہوئی ہے بہت کم مٹیلٹی ہوئی ہے جو بلکل گرے پڑے تھے باقی جو نہ وہ سنبھل گئے تھے اس میڈیسن کی وجہ سے اور وہ اللہ تعالی کی جو نہ وہ ذات ہے اوپر بیٹھی ہوئی جس نے کرم کرنا ہوتا ہے شفاہ اس نے دینی ہوتی ہے یہ صرف انسانوں کو عقل دی ہوئی ہے کہ یہ یہ چیزیں سوال کر کے آپ ان چیزوں کو اپنے جاندار چیزوں کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے جب یوز کروائی اس کے بعد بھی پھر پرابلم ایک دو دفعہ مسئلہ آیا ہمارے پاس اکثر ہوتا ہے کہ جو نہ وہ برڈ باہر سے اگر کہیں سے ہم لے لیں خرید لیں اب تو ویسے میں نے وہ تھوڑا سا بین کیا ہوا ہے اس چیز پہ کیونکہ کافی میں نقصان کر چکا ہوں تو آپ بھی کوشش کیا کریں جب آپ کے پاس ایک مہنگی بریڈ پڑی ہوئی ہے تو دوبارہ آپ کیا کرتے ہیں کہ ہم نے یہ تو دنیں کھائی رہے ہیں ساتھ میں ہم دوسرے بھی رکھ لیتے ہیں تو وہ باہر سے لاکھے خون میں نہ چھوڑا کریں اس سے وائرس آتا ہے اور وائرس کی وجہ سے جو نہ وہ آپ کے برڈ بیمار ہوتے ہیں اور پھر میٹیلٹی ہو جاتی ہے آپ کے وہ مہنگے والے بھی چلے جاتے ہیں اور سستے والے بھی چلے جاتے ہیں سمج باقی اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کے برڈ کو جو ہے نا وہ صحت اندرستی دے اور آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ حمد طاقت دے ثابت قدم رہنے کی طفیق دے کہ آپ ان پر کام کرتے رہیں کام بہت اچھا ہے مرگیوں کا الحمدللہ میں پانچ سال سے کر رہا ہوں ماشاءاللہ لائف سٹیل ہی چینج ہو گیا اللہ کا اتنا شکر ہے اتنا کرم ہے اور جتنا شکر ادا کر دیں اس رب کا اتنا ہی کام ہے اللہ پاک نے بہت عزت دی ہوئی ہے آپ لوگوں کا پیار بھی ملتا ہے آپ لوگوں کی محبت بھی ملتی ہے اچھے اچھے آپ کمنٹ کرتے ہیں اور آپ کال کر کے بھی مطلب نہ ہمارے ساتھ جو نا ہماری محبتوں میں ہمارے سکام میں شامل ہوتے ہیں کچھ لوگ ہم سے خریدتے ہیں اللہ پاک نے ایک ریزر کا سلسلہ بھی جو نا وہ چلایا ہوا ہے اور آپ لوگوں کی محبتیں بھی مل رہی ہیں تو بہت شکریہ جہاں جہاں سے بھی آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں اچھا جی میں آپ کو یہ طریقہ بتا دیتا ہوں اس کا اوکسی وے ٹین پی وی پی � ٹیٹرا سائیکلین یہ انجیکشن ہے یہ چھوٹی پیکنگ میں بھی مل جاتا ہے اس سے چھوٹی بھی ہیں ٹھیک ہے یہ میں بڑھی لے کے ہوں کیونکہ مجھے اکثر ضرورت پڑھتی رہتی ہے ابھی میرے پاس پہلے والا بھی تھوڑا سا پڑھا ہوا لیکن میں اور لے ہوں آج اس ٹھیک ہے کیونکہ کسی وقت بھی ضرورت پڑھ جاتی ہے اگر بماری کا حملہ ہو جاتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ فاروروں کی نا جو نظر ہے نا دیکھنے والی اپنے برڈ کو پہچ جان جاتی ہے کہ یہ کس کفیت میں ہے کس تکلیف میں ہے کس سٹریس سے گزر رہے ہیں تو آپ کے پاس پھر اس کے بعد یہ میڈیسن ضروری ہے کہ یہ پڑھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کی نظر کام کر جاتی ہے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ میڈیسن دینی ہے یا یہ دینی ہے یا یہ دینی ہے پھر آپ کو سمجھ آتی ہے اور یہ سمجھ ہے ایسے تھوڑ ایسے نہیں آتی ایک ٹائم پیریڈ لگتا ہے مجھے تقریبا یہ پانچ سالوں میں جا کے آئی ہے اور بہت سارے نقصان کر کے آئی ہے ٹھیک ہے فائدے ہی صرف نہیں ہوتے کاروبار کے اندر باقی معاملات کو بھی ذات میں لے کے چلنا پڑتا ہے جو نقصان آتا ہے وہ بھی ساتھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمارے بھی ہوئے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے عقل دی ہویا ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں اوپر سے اللہ پاک نے ہم کو اختیار دیا ہوا ہے استعمال کرنے کا تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم استعمال کر کے یہ چیزوں کو مطلب نہ ان چیزوں سے ان کی اپنے برڈ کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور اللہ پاک جو نا وہ شفاہ دے دیتا ہے اچھا یہ کیا کرنا ہے یہ آپ نے لینی ہے جی فرض کریں یہ آپ کے زیادہ برڈ ہے تو ایک دفعہ آپ نے سرینج بھار لینی ہے اور میں آپ کا ایک اور چیز انتہا دوں جس سرینج سے آپ نے جو سوئی ایک دفعہ اس کو اندر لگانی ہے نا وہ آپ نے برڈ کو نہیں لگانی ہے ٹھیک ہے اگر وہ برڈ کو لگا لیا تو دوبارہ اس کے اندر نہیں ڈالنی ہے یہ آپ کا مطلب نہ پڑا رہے ہیں انجیکشن کام آتا رہے ہیں اگر بڑ ہوتی ہے اوپر ٹھیک ہے تو آپ نے اگر آپ کے پاس کام میں ہیں تو آپ نے ایک دو سرینجیں لے لینی ہے یا دو سوئییں لے لینی ہے ایک سوئی اس میں لگا دی انجیکشن کو برھ لیا اور اس کے بعد وہ سوئی تبارہ بند کر کے رکھ دیا اس کے اندر اس سائیڈ پر تھوڑی سی لگا کے رکھ دی دوسری سرینج لگائی اور برڈ کو آپ نے انجیکشن لگا دیے ٹھیک ہے پھر جب آپ نے یہی مطلب نہ اس کو نگالنا ہے تو وہ جو سرینج اس کے اندر لگائی تھی وہ اس رینج آپ نے استعمال کرنی ہے یا وہی سوئی جو ہے نا وہ استعمال کرنی ہے وہ سوئی تبارہ اندر نہیں جانا چاہیے مقصد کہ وہ برڈ کو جو لگی ہوگی سوئی وہ اس کے اندر جائے گی تو یہ جلدی جو نا اس کی ایکسپیری ہو جائے گی مطلب یہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا یہ اس کا کلر جو نا وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا پھر یہ میڈیسن اتنی کام نہیں کرے گی جتنی اصل میں حقیقت میں تازی تازی فریش فریش کر رہی ہوتی ہے اچھا آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک برڈ نا آپ کا بڑا بریڈر ہے فرض کر رہی ایک کیجی کا ایک کیجی اس کا وزن ہے تو آپ نے یہ ہاف ایمل لگانا ہے مطلب آدھی سی سی جو ایک سی سی ہوتی ہے نا ون ایمل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں سے آپ نے ہاف ایمل ہاف سی سی جو نا وہ لگانا ہے برڈ کو اور لگانا کس جگہ پہ میں نے اکثر میری ویڈیو مطلب نہ بنی ہوئی ہیں یہاں پہ ونگز ہوتا ہے جو مطلب نہ اس جگہ پہ ٹھیک ہے بلکہ میں وہ ساتھ میں ویڈیو چلا دوں گا تھوڑی سی آپ نے اس طریقے سے جو نا وہ اس کو اپنے برڈ کو لگانا ہے انجیکشن ٹھیک ہے اور یہ چوبیس گھنٹے میں صرف ایک دفعہ لگانا ہے فرض کریں آپ شام کو لگا رہے ہیں تو دوسرے دن آپ نے دوبارہ شام کو لگانا جو بیمار برڈ ہیں آپ کے بہت شدید بیمار ہیں گرے پڑے ہیں سانس نہیں لے رہے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے ان کا سانس اکڑا ہوا ہے سودش ہے رانی کھید کا مسئلہ آ گیا ان کو ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ تین سے چار دن یا پانچ دن پانچ دن بیمار برڈ کو آپ نے ڈیلی ہافاف سیسی جو ہے نا وہ یہ انجیکشن لگانا ہے اور یہ والا پانی آپ نے ان کو پانی کے اندر یہ میڈسن جو ہے نا وہ پلانی ہیں برڈوں کو ٹھیک ہے اور یہ اگر چھوٹا ہے آپ کے پاس فرض کریں جی تین مہینے کا تھوڑا سا پوائنٹ کم کر لیں اس میں اگر پانچ پوائنٹ ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ مطلب کنا آپ نے یہ انجیکشن اس کو یہ ایک لیٹر کے اندر ایک ایمل پانی کے اندر جو نا وہاں ہاف لٹر پانی کے اندر ایک لٹر نہیں لینا چکا یہ چھوٹے چوزے اگر زیادہ ہیں تو پھر لے سکتے ہیں لٹر پانی اس کے اندر پھر یہ آپ دو ایمل بھی ڈال سکتے ہیں ایک لٹر میں اگر آپ کے پاس چوزے زیادہ ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کم ہیں تین چار پیس ہیں تو پھر آپ چھوٹا برطن جو پانی والا تھا اس میں آپ نے یہ صرف ایک ایمل ڈالنا ہے اور حل کر کے یہ ساتھ میں یہ میڈیسن بھی لادل نہیں ہے ساری کٹھی کر کے تو آپ نے ان کو جو آپ کے زیادہ بیمار ہیں ان کو یہ آپ نے پانچ دن دینا ہے جو آپ کے مطلب نہ ہلکی پھلکی موسم کی وجہ سے مسئلہ آیا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ویسٹیج بھی ٹھیک نہیں کر رہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے صرف دو یا تین دی بس اس سے زیادہ پھر نہیں دینا حضر بہت زیادہ بیمار ہے پھر آپ میں پانچ یہ والی میڈیسن دی رہی ہے انشاءاللہ موٹیل ٹی وی روک جائے گی آپ کا برد جو گرا پڑا ہوا ہے وہ بھی کور ہو جائے گا انشاءاللہ باقی جو کمزوری ہے وہ تو پھر وٹامن دینے سے مطلب نہ آئے گی اس پہ انشاءاللہ ہم دوبارہ سے کوئی ویڈیو بنائیں گے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی کافی میں نے باتیں کر دی ہیں اب کچھ لوگوں کی سمجھ میں جلدی آ جائیں گی کچھ کو تھوڑا قائم لگتا ہے اگر پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہ آئے آپ کسی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں کوئی بھی آپ نے مرگی رکھی ہوئی ہے تو میرے ورس اپ پہ آپ رافتہ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جو میرے علم میں ہوگا جو میرے نالج میں ہوگا انشاءاللہ جو میرا پریکٹیکل ہوگا پریکٹیکل کے حد سے میں آپ کو مطلب ہوتا نا عام ویڈیو وائرل کرنے کے لئے لوگ کر دیتے ہیں کہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی کسی کو مطلب نہ وہ معافق آ رہی ہے کسی کو نہیں آ رہی چیز ٹھیک ہے وہ بیماری ہے یا نہیں ہے اب ناڑی بندہ جو نا ہو ناڑی ہوتا ہے اب ہمارا پریکٹیکل ہے ہم نے یہ پریکٹیکل کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ ہم یہ میڈسن یوز کرتے ہیں اب تو باقی میڈسن کافی اتنی پڑی ہوئی ہیں پہلے پہلے ڈاکٹر بھی رکمنٹ کر دیتے تھے یہ لے جو یہ ڈال دو وہ ڈال دو اب صرف یہ ٹین میڈسن ہے یا ایک ساتھ میں ہم اینرو کولی ہوتی ہے وہ کبھی کبھی مطلب نہ استعمال کر لیتے ہیں وہ بھی نزلے زکام کے لئے ہوتی ہے ٹھیک ہے یا پھر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں جو نئے لوگ ہیں وہ مارکسل کیپسل ان کے اگر برڈ کو کھرکر ہے گلے کی نزلہ زکام ہے وہ مارکسل کیپسل پانی جن لگتا ہے ان کے پانی کے اندر ڈال دیں ٹھیک ہے افاقہ ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اور صرف یہ ہے کہ آپ میں یہ صلاحیت ہونی جائے یہ آپ کو برڈ کو پہچان نہیں کی آپ کا برڈ کس طرح مطلب نہ وہ کس لیول میں چل رہا ہے وہ کس طریقے سے مطلب نہ کھا پی رہا ہے دوب میں بیٹھ رہا ہے چھاؤں میں بیٹھ رہا ہے وہ کیا محسوس کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو بھی محسوس ہونا چاہیے اس کی جو فیلنگ ہے نا وہ آپ کو جب محسوس ہونا شروع ہو جائے گی نا آپ کی نظر کام کر جائے گی تو یقین کریں آپ کے برڈ جو ہے نا وہ موٹیلٹی والی طرف نہیں جائیں گے آپ ان کو پہلے ہی کور کر لیا کریں گے یہ میڈسن ڈال کے وہ ٹھیک ہو جائے کریں گے جیسے کہ ہم انسانوں کو میڈسن کی ضرورت پڑتی ہے موسم میں چینجنگ کی وجہ سے گلے خراب ہو جانا نزلہ زکام ہو جانا اسی طرح آپ کے برڈ کو بھی ضرورت پڑتی ہے تو لہٰذا امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں بھی اپنے رائے کا ظہار ضرور کریں باقی کسی کو بھی کوئی پرابلم ہے کسی بھی برڈ کے حوالے سے کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اگر تو میرے علم میں ان کے بارے میں کچھ ہوا تو میں انشاءالا آپ کو ٹریٹمنٹ بتاؤں گا اور کافی لوگ اس سے فیدہ حصل بھی کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے میری پہلی پرانی ویڈیو سے مطلب نہ فیدہ حصل کیا یا کسی نے میسیج پہ مجھ سے رابطہ کر کے فائدہ حصل کیا وہ آج کی ویڈیو کے اندر کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ میں نے آپ کو کوئی میڈیسن بتائی تھی تو کیا آپ لوگوں کے برڈ کو افاقہ ہوا ہے وہ بہتری کے طرف آئے وہ میٹیلٹی سے بچ گئے وہ بہتر ہو گئے تھے وہ بیماری سے مطلب نجات پا گئے تھے تو یہ مجھے آپ نے جانا وہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے اور دعاوں میں یاد رکھنا ہے اپنا بوسا کیا رکھیے گا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس آئی آم سیمانی بلیک ٹنگ کے بھی چکس ہوتے ہیں بریڈر بھی ہوتے ہیں پٹھیاں پٹھے بھی مل سکتے ہیں اور گری ٹنگ میں بھی آپ کو ہر چیز مل سکتی ہے ٹھیک ہے شادرہ لاہور ہماری لوکیشن ہے نمبر آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کارگو بھی کرواتے ہیں تو آپ کو جو چیز چاہیے وہ انشاءاللہ یہاں سے میاں فارمنگ سے ملے گی مجھے دیجئے گا اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ نگے بان